موسیقی 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 کہ دنیا میں جو چاہے وہ ہے کر گجری کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے بارے میں سوری حضر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا اس دن اتنی زیادہ گبرہات ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے پیارے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گی لوگ مدہوز دکھائی دیں گی لیکن وہیں کسی نصے میں نہیں ہوں گی بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا حسر ہوگا کہ وہیں سب کچھ بھول جائیں گی اس دن اللہ کا ایسا عجاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں سورے کاف میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی بار سور فروقا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گی اور قیامت آ جائے گی آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گی اس دن آٹھ فرشتے اللہ کے عرص کو اٹھائے ہوں گی اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیس کے جائیں گے تمہارا کوئی راج اللہ سے چھپا نہیں رہے گا دوسری بار جب سور فوقا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی لوگ جندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گی نبیوں اور گواہوں کو لائے جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گی جس نے جیسا دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انزام ہوگا سور یاسن میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے موہ بند کر دیے جائیں گی وہاں کچھ بھی نہیں بول سکیں گے صرف ان کے ہاتھ پھر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہاں یا کام کیے تھے تو دوستو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا یہی وجہ ہے کہ اس کے بدن کا ہر عرصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا سب گواہی اس کے خلاف ہوگی انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا بلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو دوستو امام مہنی رضی اللہ عنہ کے جہور کے تقریباً چھے یا سات سال کے بعد دزال جاہر ہوگا یہاں قومی یہود کا ایک سخص ہوگا جس کی داہینی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کے سواری میں ایک بہت بڑا گدا ہوگا اور اس کی پیسانی کی یعنی کہ اس کے ماتھی پر کافی لکھا ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دزال کا پیچھا کریں گی آپ کے سانسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کی جد میں جو بھی کوئی آئے گا تو وہ پانی میں نمک کی طرح پگل جائے گا اس طرح سے آپ دزال کو خدیر تیوی اس کا قتل کر دیں گے جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی دوستو دزال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نام کا ایک سخص اس دنیا پر راج کرے گا اس کے بعد چھے اور سخص اس دنیا پر راج کریں گے اس وقت دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک دن عید الاجہ یعنی کی بکرائی کے دن عیسیٰ کی نماز کے بعد سب سو جائیں گے لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہوگا اس دن ازالہ کرنے والی ایک بھی چیز ازالہ نہیں کر پائے گی یہاں تک کہ ماچس کی تیلی تک بھی اس دن نہیں جل پائے گی اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاسے تڑپ رہے ہوں گی پھر اس کے بہتر گھنٹوں کے بعد سورج پسچم سے نکلے گا سورج کا پسچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی سورج آسمان کی بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پسچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورپ سے نکلے گا اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھکم پائے گا اور بھکم سے یہاں زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں سے دعبت الارک نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا بھینس کے جیسا اس کا سیر ہوگا کھنجیر کے جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے اور اونٹ جیسی اس کی پیٹ ہوگی سیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری کی جیسی اس کی پونچ ہوگی گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں سولیمان نبی کی انگوٹھی ہوگی اس کے بعد وہ جانور پھر پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور جب وہاں جانور مسلمانوں کے موہ پر ڈنڈا فیرے گا تو ان کا موہ روسنے سے کھل اٹھے گا اور جب وہاں کافروں کے موہ پر انگوٹھی فیرے گا تو ان کا موہ کالا ہو جائے گا پھر دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے گورے اور کالے اس کے بعد ایک دن کعبہ سریف کو توڑ دیا جائے گا سات ہزار لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک سف میں کھڑے ہوں گی کعبہ سریف کی ایک ایک انٹ توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے کعبہ سریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی پھر ایک کالا دھوان اس دمین کو اوڑ لے گا جس کی آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گی پھر آسمان ساپ ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا پھر ایک جمعہ کو اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو سور فونگنے کو کہیں گے پہلے فونگ میں ہی پوری کائنات تحس نحس ہو جائے گی مگر دوستو یاد رکھیں قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نسانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت زیادہ خوفناک ہوں گی کچھ نسانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں انہیں اپنی آخرت کا بلکل بھی خوف نہیں ہے ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دربناک ہوگا کہ اگر وہیں سپنے میں بھی دیکھ لے تو صدمے میں آ جائیں گی بہرحال دوستو ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچیں اپنے آس پاس ہو رہی غلط چیزوں اور گھٹناوں کو روکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافے مانگیں تاکہ آپ اور ہم اپنے آخرت کو صدار سکیں کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی کوئی دنیا میں امان نہیں رہ سکتا لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی انسان کی اصلی زندگی ہے اس لئے اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو جرابی اچھا لگا ہو تو آپ اس کو دل سے ایک لائک کر کے آگے اپنے دوستوں میں اسے سیر ضرور کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو چلیے دوستوں ملتے ہیں کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ